اچھا آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ہم مولا کا نام لے رہے ہیں ہم دعا کمیل پڑھ رہے ہیں ہم دعا تو اصل پڑھ رہے ہیں ہم امیر المومنین کے نام پر جس دن غم ہوتا ہے سیاہ دباس پہن لیتے ہیں جس دن ان کی اولاد کا غم ہوتا ہے ہم غم منا لیتے ہیں ہم نصدیق نہیں ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے میں کہوں گا انشاءاللہ کافی ہے انشاءاللہ لیکن ذرا سے رکھ کر تو کل میں نے اشارہ کیا تھا ابن مجھن کون تھا میں نے اس کو دیکھنا آیت اللہ دست دخائے اپنے اپنی دستانوں میں سے انہوں نے اس بک لکھی جس میں سٹوری سے ان سٹوری میں سے ایک سٹوری ابن مجھن کی بھی لکھی ہے سمٹل لینگویج بہت آپ چاہے انگلز میں پڑھ لو چاہے اردو میں پڑھ لو فارسی میں پڑھ لو آرابی میں پڑھ لو وہ فرنچ میں بھی کہیں نہ کہیں مل جائے یامن میں امیر المومنین کے دورنر کو امیر المومنین نے لکھا ہے تو لوگوں کو تیار کروں دورنہ سوچتا ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس ایک delegation بیجھتا ہوں ایک وفت بیجھتا ہوں لوگوں کو بیجھوں گا یہ بتانے کے لئے کہ ہم آپ کی حکم کے لئے تیار تو وہ سو لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے ہندے آؤٹھ اپ دو ہول پوکولیشن آف یمن ہندے کو سلیکٹ کرتا ہے پھر دیکھتا ہے نہیں ہاں ہندے بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ان میں سے دس کو نکالتا ہے پوری یمن کی اہلِ بیت کے فالوئرز میں سے دس آدمی نکالتا ہے یہ دس آدمی اس کی عزت لے کے جائے رہے ہیں ہمیر المومنین کے پاس یہ بتانے کے لئے کہ ہم آپ کے فالوئر ہیں ان دس میں سے ایک کو چوز کرتا ہے جو سب سے اچھا آوریٹر تھا اچھا بولتا تھا اچھا لفظ بولتا تھا شیر بھی کہہ لیتا تھا جس کو کبھی تخریر کرنے کا بولو ایسی خوبصورت تخریر کرتا تھا تو اس کو اس نے کہا کہ تم ان کی ریپریزنٹیٹیو بنا سپوکسمن جب کبھی بولنا ہوگا یہ بولے گا وہ رک گئے آمیر المومنین کے سامنے تو اس نے کھڑے ہو کر ایک تخریر کی بڑی زبادست تخریر کی اور یہ ہوا 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 ہمیر المومنین نے پوچھا تمہارا نام کیا عبد الرحمن باپ کا نام کیا ہے ابن ملچن کہنا ہے کیا تم مرادی قبیلے کیوں کہنا ہے تین دفعہ امام نے پوچھا مرادی ہو مرادی ہو ہاں جی امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ میں بلا تجبیح ارز کروں بہت معذر کے ساتھ اگر آپ کے پاس نجف کے دس آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی آئے نجف سے ایک ٹیم آئے مرچن تخبیل سلاک کر کے بھیجے دس آدمی اور ان میں سے ایک ان کا سب سے بڑا پرسن ہے جو آپ کی اپنین کیا ہوگی اس کے بعد رَالْفَرْنَا إِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو یہ کیا ہوگی کچھ عرصے کے بعد اِبْنِ مُلْجِن بیمار پڑ جاتا ہے اِبْنِ مُلْجِن بیمار پڑ جاتا ہے اچھا یہ سب سے دادہ عشق بھی دکھاتا تھا ہے امیر المومنی کے ساتھ بیمار پڑ جاتا ہے امیر المومنی اتنی اس کی کیر کرتے ہیں اتنی کیر کرتے ہیں جب امیر المومنی نے اس کی کیر کرتے تھے تو یہ ان کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا کہتا تھا آپ خلیفت البخت ہیں آپ میری اتنی کیر کر رہے ہیں شرمندہ ہوتا تھا جب ایک بہت شرمندہ ہوا ہے تو اس نے دوبارہ کچھ جملے کہے امیر المومنی نے پوچھا تم عبد الرحمن ابن ملجب مرادی ہو جی لن فَنَا إِنَّا إِلَّا وَإِنَّا إِلَّا کہتا ہے آپ یہ کیوں پڑتے ہیں امام سمع کیونکہ تم میرے قاتل ہو جیسے میں جانا اس آدمی نے جیسے ہی سنا اتنا دیووٹڈ فولور تھا میر المومنی کا ہونے لگا کہ میں یا علم اگر میں آپ کا ایک قاتل ہوں اگر میں آپ کا قاتل ہوں مجھ پہ احسان کریں مجھے ابھی قتل کرتے ہیں میں نے چاہتا آپ کا قاتل ہوں آپ کا علم صحیح ہے آپ کہہ رہے میں قاتل ہوں صحیح کہہ رہے ہوں گے مجھ دے کے اسلام کریں مجھے ابھی قاتل کرتے ہیں میں آپ کا قاتل نہیں بننا چاہتا امام المومنی نے فرمایا یعنی امام المومنی اس کی دیووشن کو دیکھ رہے ہیں امام المومنی نے فرمایا ٹھیک ہے تم مثلا اپنی دیووشن میں اپنی محبت میں مجھ سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں مار دوں تاکہ تم یہ گناہ نہ کرو لیکن میں تمہیں کیوں مار دوں تم نے کیا جرم کیا کچھ جرم ہوا ہے تم سے نہیں میں کیوں آتا ہوں اب ذرا تصور کرنا بہت معذر چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں گلوں اپنے آپ کو گلتا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تم مرا کیا حال ہوتا میں آج میزر جاؤں اور کسی مرجع تقریب سے ملوں اور مجھ سے کہے کہ تم میرے قاتل بننے والے ہیں میں ابھی یہ سوچتا ہوں اگر مجھے پتا چل جاتا میں فوراں میزر چھوڑ کر دنیا کی کسی اور کونے میں جا کے رہ جاؤں کہ میں یہ کروں نہ میں یہاں سے ہی بھاگ جاؤں اس نے کیا علاج کیا ابھی تک تو ڈیووٹڈ ہے ابھی تک تو آشک ہے تو علاج کیا اس نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں امیر مومنی نے فرمایا ان کا خفل کروں گا میں امیر مومنی کی ساری جنگوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ان جنگوں میں شہید ہو جاؤں گا امیر مومنی تو مجھے قاتل نہیں کر رہے نا دیکھیں امیر مومنی میں جنگیں لڑنی ہوں گی میں جنگوں میں ان کے ساتھ رہوں گا جس جنگ میں جاؤں گا کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں گا جنگوں میں ساتھ رہا امیر مومنی کی نہیں شہید ہوا نہیں مرا جب جنگ یہ نہربان جیت گئے تو امیر مومنی کے پاس آیا کیا علی ہم جنگ جیت گئے آپ مجھے ایک اونر دیں ہمیں مولین فرمہ کیا اونر دیں کہ نظر کہ مجھے فلیک دیں پر جم میں کوفہ جاؤں گا اور میں سب سے پہلا پرسن ہوں گا جو اس ویٹری کو اناؤنس کرے گا he was a very good orator پورٹ بھی اچھا تھا بندہ ایسی جگہ ہوتا ہے جو جائے کسی ریجن کے اندر اناؤنسمنٹ کرے آواز اچھی ہے آریٹری اچھی ہے پویٹری اچھی ہے کہا لگا میں جاؤں گا میں ایسا آنس کروں گا پورا کوفہ کو جنے ہمی مولین فرمہ جاؤں بلیک سنگز آف امام آئی یہ قاتل ہے کہا جا آپ جانے آپ کسی ملیٹری کے ایونٹ کو سوچو جس میں ایک ملیٹری ایک آرمی جیت گئی ہے وہ اپنے سٹیٹی جو ہے آنس کرنے کیلئے کہ ہماری آرمی جیت گئی ہے کیا ہو رہا ہوں گا اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں گے اس کو ریسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ ہماری کمانڈر کا ریپریزنٹیٹیو ہے یہ آنس کرنے آئے everyone was respecting him سب اس کو دیکھ رہتی کہ ہیرو بناوا تھا صحیح ہے اس ہیرو بننے میں ایک گھر کے سامنے سے گزر آئے وہاں بے ایک عورت کڑی تھی اس کو دیکھتا ہے سب قتم یا کیا نہیں اسے کیا بولوں اسے کیا کیا صرف ایک بات اس کی دل میں اہل بیت کی محبت تھی اس کی دل میں قربانی کا جذبت اگر قربانی کا جذبت نہیں ہوتا تو کیوں جنگ میں جاتا اس کی دل میں سب کچھ تھا لیکن صرف ایک مصیبت تھی اپنی سیکسول ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کر پائے ان ڈیزائرز نے خروشل ٹائم کی اوپر اس پر اٹیک کر دیا کو کنٹرول انسان اتنا کمزور ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا میں آنے والے امام کا ساتھ دے دوں گا کتنی ڈیزائرز ہیں میرے اندر جو میرا یہ کام خراب کرا سکتی ہیں یہ آدمی پیک آف فرنڈشپ تک چلا گیا تھا صرف ایک مشکل تھی اب یہ انسان سوچ کر تو اتنا یہ آدمی برا لگنے لگتا ہے کہ احمق اتنے احمق انسان تم امیروں مومنین کی محبت میں ان کی ہمراہ چلنے میں اتنا نزدیک گئے تم نے امیر المومنین اتنی محبت لے گی تم نے امیر المومنین کا اتنا کانفیڈنس دے گیا امیر المومنین نے تم کو ہیرو بنا دیا تم کس کا مقابلہ نہیں کر سکے ایک عورت کی محبت کا انہوں نے تم کو کیا دینا تھا کچھ جائے کتنی دیر کا پلچھا ایک سال دو سال دس سال پلچھا سال یہ آلی کی ذات ہے عدودی زندگی میں سعادت دینے والی اتنا احمق ہے انسان ہاں جس کے سر پہ حوش چڑھ جاتی ہے وہ اتنا پابل ہوتا ہے اتنا احمق ہوتا ہے اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ ہم ناروں پہ کافی ہیں ناروں پہ اکتفا کرنا اس نے کم نارے لگائے یہ تو پوری آرمی کے نارے لگوانا تھا پورا سٹی آف خوفہ اس کے ناروں پہ نارے لگا رہا تھا اب میں چاہ نارے لگا کہ گولوں کافی ہے جوہر کمیل پڑھ کے گولوں کافی ہے اگر وہ تو تمہیں اتنا یہ اپنے مجھے امبر جاتا اس نے تو عامل المومین کے گھر کا پانی بھی پیا ہے عامل المومین کے گھر کا کھانا کھایا ہے اس نے وہ کھانے کھائیں جو عامل المومین نے اپنے ہاتھ سے اس کے دسترخواب پہ رکھے ہیں تبرک اس سے بڑھ کر کوئی تبرک ملے گا تمہیں اپنی زندگی اس نے وہ سب گھایا ہے اور یہ مشکل یہ مشکل کہ مجھے اور آپ کو صرف ایک بات سمجھ جاتی ہے کیریکٹر تھی تبجھو آپ نے کیو دار بھی ملک یہ گناہ چھوٹا سا گناہ نہیں بھائی یہ گناہ تمہیں پتہ ہے کہ چھوٹا سا ہے نہیں پتہ یہ کتنا بڑا ہو جائے گا کم بڑا ہوگا یہ گناہ کروشن ٹائم جوٹر نہیں پوائنٹ آئے میں تو سوکتا ہوں یہ اتنے مجھن اتنا احمق ہے اتنا پاگل ہے ابھی جنگ ہتم ہوئی تھی یہ کوشل واپس آگیا یہ تو ہیرو ویسی بن گیا تھا اگر وہ منحوس عورت اس کو نہیں ملتی تو اس کو تو دستیاں اورتے نہیں جاتی یہ تو ایسی ہیرو تھا ابھی کیا چکتا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو بری عاقبت سے محفوظ تپائیں انشاءاللہ دو محمد وعال محمد صلی اللہ حمد محمد راجی راجی